بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جی پاکستان میں ککنگ آئل کرائیسس چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں ککنگ آئل کی قیمت بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ککنگ آئل almost double rate پہ پہنچ چکا ہے جو چیز پہلے چار سو روپے کی کلو تھی وہ اب چھ سو سو روپے کی آٹھ سو گرام مل رہی ہے کلو بھی پوری نہیں اور اس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری ہماری فرائنگ انڈسٹری بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور تقریباً بند ہونے کے دھانے پر جب آئل کی کوسٹ almost double ہو جائے گی تو ایک کارخانے دار ایک انڈسٹریل کیا بنائے گا کیا بیچے گا کیا بچائے گا اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں عام انسان کو اتنا متاثر نہیں کرتی جتنی ککنگ آئل کی قیمتیں کر رہی ہیں کیونکہ بندہ بغیر موٹر سائیکل کے یا کنونس کے تو سروائف کر سکتا ہے لیکن ککنگ آئل کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ککنگ آئل کی امپورٹ چار ارب ڈالر ہے یعنی پاکستانی آٹھ سو آٹھ ارب روپے وہ ملک کے جسے ایک ارب دو ارب ڈالر کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اس کی ایک سال کی ککنگ آئل کی امپورٹ چار ارب ڈالر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آئل تو ہمیشہ سے امپورٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ پرائیسز اولموس ڈبل ہو گئی ہیں ریزن نمبر ون روس اور یکرین وار کے چلتے یکرین اپنی پروڈکشن ایکسپورٹ نہیں کر سکا اور ریشیا پر سینکشنز پابندیاں ہیں ریزن نمبر ٹو ملیشیا اور انڈونیشیا میں آئل کی پروڈکشن ایکسپیکٹیشنز سے کم رہی اور ڈیمانڈ زیادہ اور سٹوک لیمٹیڈ ریزن نمبر ٹھری کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں ککنگ آئل اولموس ڈبل ریٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم آئل بہار سے امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ ہونے کے بعد وہ ککنگ آئل ٹرانسپورٹ کے تھراؤوٹ وینڈرز تک جاتا ہے تو جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی ڈالر بھی بڑھے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ریٹس بڑھیں گے قیمتیں تو بڑھیں گی مگر سوال یہ ہے کہ جو ملک نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے وہ خجور کے درخت نہیں لگا سکتا وہ اپنا آئل پروڈیوس نہیں کر سکتا اور اسپیشلی وہ ملک کے جہاں کہ لوگ ککنگ آئل کو سواب سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اسے تو ککنگ آئل کی پروڈکشن پر بہت پہلے دوجہ دینی چاہیے لیٹ می ایکسپلین پچھلی گورمنٹ نے ایک پروجیکٹ لاؤنج کیا تھا آپ نے اس کا سنا ہوگا بلینٹری سنامی اس میں پچھلی گورمنٹ نے تین ارب درخت لگائے تھے جس میں کچھ پرسنٹ آلیف کے درخت بھی تھے اس کا آؤٹپٹ اس سال یہ آیا کہ اس سال پاکستان میں آلیف کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف اب اپنا آلیف استعمال کر سکتا ہے بلکہ آلیف اور آلیف وائل ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آگیا ہے پچھلے سال سندھ گورمنٹ نے تھٹا میں پچاس اکڑ زمین پر پاوم ٹریز لگائے اور اس ایک سال کا آؤٹپٹ یہ ہے کہ اب ان پاوم ٹریز سے روزانہ کا ایک ٹن پاوم آل پروڈیوس کیا جا رہا ہے لیکن وہ ٹوٹل کنزپشن کا بہت کم ہے مگر نہ ہونے سے ہونا بہتر تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کوکنگ آل کی پروڈکشن پر توجہ دے تو اس سے نہ صرف پاکستان کے بلینس آف ڈالر سیو ہوں گے بلکہ یہاں کے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا تو آج کی ویڈیو آئل کرائسس کے حوالے سے تھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ